بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ان الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظلل ومن يذلله فلا هاديل واشهد ان لا کلاکا الا اللہ وحده وحده لا شريك لا واشهد ان محمدًا عبده ورسول اما بعد فاین خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ سلاللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ظلالا وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون رب اشرح لي صدري ویسر لي امري بحل نقدة من لساني يفتغ قولي رب سدني علما رب سدني علما رب سدني علما علما اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّزِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم اِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ مَّزِيدٌ حَمِيدٌ عَرْبِ غَمْبَرْ ان کا رتبہ بڑھوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑھوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑھوں سے سنا ہے بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہر قسم دی تعریف تقدیس کی بڑھائی بڑھائی شہنشاہی اللہ وحدہو لا شریک واسے جو قائناتا خالق مالک رازق داتا بگڑی بڑھائنوالا گنج بکinse لج پال غریب نواز دستگیرے درود و سلام تاجدار مدینہ بالی ابتحا بدر و دجا شمس زہا افضل الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتے ہون جس آقا نسانو ظلمتو جہالت دین دھیرین چکڑ کے نورو سیار روشنی ہدایتی طرف سر رہنمائی فرمائی دوستو بزرگو بھائیو سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دین آل آج ایک سو انتالیس جمعہ توڑے سمنے پیش کر رہے ہیں مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دین آل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ کیے آج اللہ رب العصد معاف فرمائے ساٹے محول معاشر دے اندر مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دین آل بڑی افراد اور تفرید کیتی جاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے حوالے دین آل لیکن الحمدللہ اہل الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام آپ دا مرتبہ جو اللہ رب العصد قرآن دے اندر اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی اعلان فرمایا جو اللہ نے دسیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نہ الحمدللہ دے اندر کمی کرنے نہ اضافہ کرنے بلکہ اللہ رو دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی روشنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ توڑے سمنے بیان کرنے تاکہ ہر قسم دیاں غلط فہمیاں دور ہو جاند اور پروپو گنڈے لوگان دے دور ہو جاند اہل الحدیث سے نزیق لوگانو پتہ چل جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیے آپ دا مرتبہ کیے آم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل آپ دے مناقب کینے اس حوالے دنال چند باتاں آپ توڑے گوشت گذار کرنیا بڑی توجہ دنال سماعت فرمانا اللہ رب علیہ وسلم دے قرآن اعلان کردے وما ارسلناک اللہ کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری انسان شدی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نو خوش خبری دین والا آپ نو دران والا بنا کے پیجے آو پہلے جتنے بھی نبی آئے کوئی مدین دا نبی بن کے آیا کوئی جناب شام دا نبی بن کے آیا کوئی فلسطین دا نبی بن کے آیا لیکن جس وقت تیرے تو میرے کریم آقادیاں باریاں آئیا مالک و خالق نے اعلان فرمایا اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ نو گوریاں دا نبی بنا کے بیجے آو قالیاں دا نبی بنا کے بیجے آو عربیاں دا نبی بنا کے بیجے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اجمیہ دنبی بنا کے بیجیا آپ یہودیاں دے نبی عیسائیاں دے نبی آپ جتنی بھی انسانیتیں آدم علیہ السلام دے اولاد سب دے نبی بن کے آئے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنوالے ہو باقی جتنے بھی نبی آئے کسے خاص علاقے دی طرف خاص قوم دی طرف آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے پوری انسانی شدہ نبی بنا کے بیجیا آؤ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوال دنال دوسری بات سنو اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دے وما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم میرے نبی دا مقام دیکھو میرے آقا دا شان دیکھو اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دے جتنی دیر تک کسی قوم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے اللہ دا عذاب نہیں آئے گا مشرقین مکہ نظر بن حارس بڑے بڑے کافر بیت اللہ دا غلاب پکڑ کے دعا کر دے انسل علینا حجارت من السما اللہ رب العزت اسمان تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے اللہ اسمان تو ساڑے ہوتے پتھران دی بارش نازل کر دے مشرقین دی سوئی دیکھو اینی آکیا یا اللہ اگر نبی پاک سچے نے سانو منندی تو فیق دے دے بلکہ آکھیں اگر نبی پاک سچے نے ساڑے دے پتھران دی بارش نازل کر دے میت اللہ دا غلاب پکڑ کے دعا ما مانگ رے لیکن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا مقام رسول سنوالے نبی پاک دا مقام دے کو نبی پاک دا شان دے کو اللہ رب العزت قرآن اعلان کر رہے وما آکان اللہ نیجو عذیبہم وانتا فیہم اللہ رب العزت نے فرمایا جتنی دے تک قوم دے اندر میرے آکا موجود نے رحمت للعالمین موجود نے جتنی دیر تک قوم دے اندر اللہ رب العزت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے جتنی دیر تک قوم دے اندر وزہاد چہرے والا موجود ہے واللہ لیہ زلفا والا موجود ہے اتنی دیر تک قوم دے اندر آزاو نہیں آسکتا اے میرے نبی دا مقام ہے میرے نبی دا شان ہے اور کسے نبی نو اللہ رب العزت نے فضیلت نہیں دیتی مقام نہیں دیتا اور تیسری بات سنو مقام رسول دے حوال دنال ابن حبان دے اندر حسن سنن دے انال حدیث مجودے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِمْبَرًا مِّن نُورِل آپ نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا مدانِ حشر دے اندر ہر نبین واللہ رب العزت نور دا ایک ممبر عطا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَعَلَىٰ أَطْوَالِهَا وَأَنْوَارِهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدانِ حشر دے اندر دوسرے نبیان دے مقابلے دے اندر آپ نے فرمایا جڑا منو ممبر عطا کیتا جائے گا سارے نبیان دے ممبرہ نالوں زیادہ اچھا ہوئے گا زیادہ بلند ہوئے گا وَأَنْوَارِهَا اور آپ نے فرمایا باقی ممبرہ نالوں سب تو زیادہ روشن نظر آئے گا سب تو زیادہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دے ہوئے گی اور سب تو بلند میدانِ حشر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر ہوئے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے کو اس سے باستے تو محبت دینا علی لان کردہ رہینا پیام آخری ہے کلام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے پیام آخری ہے مقام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے مختم الرسل ہے امام الرسل ہے وہ محبوب باری دنائے سبل ہے نبی محترم ہے ہمارے لیے سب نبی محترم ہے ہمارے لیے سب مگر مصطفی کا مقام آخری ہے مقام آخری ہے مقام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے جو جبریل پر وحیلا رہا ہے آج اپنے آقا سے یوں کہہ رہا ہے مقام آخری ہے مقام آخری ہے مقام آخری ہے مقام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے فیدا ہو گئے ہیں اکابر ہمارے یہ زانی علامہ قدوسی ہی سارے ملے گا جو ان کو وہاں چاہ کے کوسر ملے گا جو ان کو وہاں چاہ کے کوسر بادست محمد وہ جام آخری ہے بے آم آخری ہے کلام آخری ہے سبی انبیاء کا امام آخری ہے او مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دنال چوتھی بات سنو میرے مسلمان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سمجھو آپ دا شان سمجھو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے صرف نبی پاک دی زاتیں جلی زبان چونکرن والا ہر جملہ دین بند ہے اللہ رب علیہ وسلم دا قرآن اعلان کر رہے وَالنَّجْمِ ذَا خَبَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا خَبَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْغَوَا اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میں بول دینے اللہ دی وحی دنال بول دینے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان ہے میرا نبی دا مقام مقام رسول سنوالے آج بڑیاں غلط گلنا کینیاں جان دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شام دیکھو مقام دیکھو میرا نبی رات نو بولے ت دین بند ہے میرا نبی دن نو بولے ت دین بند ہے میرا نبی اہت چھ بولے میرا نبی بدر چھ بولے میرا نبی مکہ چھ بولے مدینے چھ بولے ت دین بند ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر بولن ت دین بند ہے نبی حضر دے اندر بولے ت دین بند ہے نبی مسجد دے اندر بولے ت دین بند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیاں گھلیاں دیاں در بولنٹ دین بندے ایک کو ذات مقام رسول سنوالے وما شلط کو عنی الحوا ہل ہوا اللہ بحییو حاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صبحانچو نکرن والا ہر جملہ دین بند جاندے ایک سیٹھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاصدی اللہ تعالیٰ ان کو آپ دی صبحانچو نکرن والا ہر جملہ لکھیا کر دے صحابہ کہن لگے آپ کا نہیں غصے دے اندر ہن دے ہر جملہ نہ لکھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے لکھنا چھڑ دیتا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھے عبداللہ لکھتا کیوں نہیں فرمان لگے اللہ رسول ساتھیاں نے منع کر دیتا آپ نے فرمایا لکھیا کرو آپ نے اپنے مو دی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما یخروج منہ الا حق آپ نے فرمایا میری زبان چو حق تو سوا کچھ نہیں نکل دا میں جدوں بولاں گا دین بنے گا اور دوسری سے اٹھ دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شان بڑھے مقام بڑھے عصت بڑی توقیر بڑی لیکن اپنے شگیرد امام ابو یوسف نے فرما رہے اے ابو یوسف میری زبان چو نکرن والا ہر جملہ نہ لکھیا کر میں سوا سے کہ میری آج کوئی رہے ہم دی کل کوئی رہے ہم دی کیوں انسان غلطی ممکن ہے اور غلطیاں تو پاک مظلوم عن الخطا ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے کوئی مقام رسول ہے اے کوئی اہل الحدیث دعوت ہے میرے مسلمان ویرو ایک کو ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ دیکھوڑو غلطی ممکن نہیں بڑے تو بڑا امام ہووے مجتہد ہووے فقی ہووے ذہین ہووے فتین ہووے لیکن غلطی ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے اللہ رب علیہ وسلم نے فرمیا میرا نبی اپنی خواہش دینا نہیں بلکہ جدوں بول دینے وحی دینا بول دینے آؤ مقام رسول دے حوالے دینال پندوی بات سنو اللہ رب علیہ وسلم دا قرآن ایلان کر رہے آؤ یا ایوہ اللذین آمانو لا ترفعو اسوادکم فوق سہوت النبی اللہ رب علیہ وسلم نے فرمیا ایمان بھالے آؤ اپنیاں آوازاں نبی پاک نی آواز نالو اچھیاں نہیں کرنی آؤ اگر توڑنی آواز نبی پاک نی آواز نالو اچھیاں گئی انت احبت اعمالو کم توڑنے سارے امنی برباد ہو جانگے مقام رسول سنوالیوں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیدی تفسیر دے اندر سیل بخاری کتاب تفسیر دے اندر واقعہ نقل کی دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کون قبیلہ بنو تمیم دے لوگ آئے کہ ساڑا کوئی قائد مقرر کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف ہو گیا ایک کہن لگے اکرہ بن حابس نو بنا دو دوسرے کہن لگے کاکہ بن مابد نو بنا دو آپس دے اندر اختلاف ہویا نبی پاک مجود نے آپ دے مجود کی دے اندر آباس بلند ہو گئیا اللہ رب العصت نے سورة الحجرات دے آیت ناصل کی تھی یا ایوہاں لذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوٹ النبی اے ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مجود کی دے اندر اپنی آباسان اچیاں نہ کرنا اگر نبی دی آواز تو دی آواز بلند ہو گئی انت احبت اعمالوکم و انتم لا تشعرون اللہ رب العصت نے فرمایا تو دے سارے عملانو بربان کردو آگا تو تو انو علم نہیں ہوئے گا اور جس وقت آیت نازل ہوئیں اور اسو بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نبی پاک دینا جدوں گفتگوں کر دے اتنی آئیسہ بولیا کر دے کہ دوبارہ پچھنا پیندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا آئیسہ بولیا کر دے اے مقام رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجود کی دے اندر اپنی کوئی آباس نو بلند بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العزت سمجھتا کریں آئیس آٹھے محول معاشر دے اندر ایک سیرتے مسلمان عقیدہ رکھ دے کہ آپ ہر جگہ حاصر بھی نے ناصر بھی نے آپ ہر جگہ مجود نے دیکھ بھی رہے نے اے عقیدہ رکھے اور دوسری سیرتے نماز دی باری آئی آم مسلح دے چڑھ گے خطبہ جمعہ دی باری آئی آم مسلح دے چڑھ گے اگر حاصر ناصر والا عقیدہ ہووے اور نبی پاک نے انسان سمجھے کہ نبی پاک مجود بھی نے آپ حاصر بھی نے ناصر بھی نے خطبہ آپ دوے اور مسلح دے آپ کھڑا ہووے اللہ رب العصد موا فرمائے سارے عمل برباد ہو جانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجود گی دے اندر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھوڑی جی اچھی آواز کر انا دی عمل برباد ہو جان باقی کدھ عمل باقی رہ سکتے اللہ رب العصد ساڑی قوم نو سمجھ ادا کرے لیکن آج مقام رسول دے بڑے دعوے کرنوالے نے اپنی کتابیں دے اندر لکھے آئے کہ فلان جناسے دے اندر میں دیکھے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے تے تشریف لے کے آئے جنازے سے شامل ہوئے لیکن جنازہ الحمدللہ میں پڑھا ہے اللہ رب العصد موا فرمائے اے مقام رسول نہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تہین تو ہو سکتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام نہیں عزت نہیں نبی پاک دی موجودگی دے اندر کسے نبی جررت نہیں مسلیتے چلا جائے کسے امتی دی کی جررتیں آؤ مقام رسول سنوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر اللہ رب العزت نے منع کی تے اپنی آوازانو بلند نہیں کرنا اپنی آوازانو اوچیاں نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ جس وقت اللہ نے اس آیت نو ناصل فرمایا سیدنا کیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انساریاں دے خطیب نے انا دیا باز قدرتی بلندے سیول بخاری دے اندر موجودے چاند دنہ تو مسجد دے اندر حاضر نہیں ہو رہے آپ نے پوچھیں کی وجہ دسیاں گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیمار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو پیجیاں پتا کرو جس لگر پکتا کیتا پوچھیاں کیوں نہیں آن دے کہن لگے میں تو جہنمی بن گیا میری آواز نبی پاک دی آواز نالو ہچی ہو جان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے دسیا آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بشارہ سنا دو کیس بن ثابت نو او جنتی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بشارہ دیتی اس سواسے کہ نبی پاک دی یا باز آدب کیتا اہدرام کیتا آو مقام رسول سنوالے شیمی با سنو اللہ رب علیہ وسلم نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ اللہ رب علیہ وسلم نے اشان مقام اللہ نے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مقمل کیتا ایک لاکھ چوبیس ہزار دیکھا مو بے شم بھی آئے لیکن اللہ نے کسے نبی تے دین مقمل نہیں کیتا اللہ نے اگر دین مقمل کیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مقمل کیتا اے میرے نبی دا مقام اے میرے نبی دا شاہ نے اس دین نو کامل سمجھیا کر اس دین نو مقمل سمجھیا کر نہ کہا کر فلانی گل کوئی نہیں فلانی گل کوئی نہیں قرآن دا مطالعہ کریا کر حدیث دا مطالعہ کریا کر پداعش تو لکے وفا تک سارے مسئلہ دا پدا چل جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کامل تا مقمل دین اپنی امت تک پہنچایا آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دے مقام دے حوالے دین آل ستمی بات سنو مجموع زوائے دے اندر مجموع بزار دے اندر حدیث موجود ہے بڑی توجہ دین آل اس حدیث نو سمات فرمانا سیدنا ابو سر رضی اللہ تعالی ان کو بیان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ میں رات نو آرام کر رہیا آپ نے فرمایا دو فرشتے آئے آپ نے فرمایا کہن لگیا ہوا ہوا کیا اوہو یہ جلی طرف سانو پیجیا گیا کہن لگیا ہاں اوہو یہ اللہ رب بلیسے دے فرشتے کہن لگے زن ہو بھی راجون ایک بندے دے نال ایدہ وزن کرو فرشتیاں نے ترازو رکھیا ایک پرلے دے اندر نبی پاک نو رکھیا دوسرے پرلے دے اندر ایک بندہ رکھیا آپ نے فرمایا میرا پلڑا بھاری نکلیا آپ نے فرمایا دوسرے پرلے دے اندر دس بندے رکھیں گے لیکن میرا پلڑا بھاری نکلیا آپ نے فرمایا دوسرے پرلے دے اندر سو بندہ رکھیا گیا لیکن میرا پلڑا بھاری نکلیا آپ نے فرمایا دوسرے پرلے دے اندر ہزار بندہ رکھیا گیا لیکن میرا پلڑا بھاری رکھے میرا پلڑا بھاری ریا اور آپ نے فرمایا فرشتہ کہن لگیا لاؤں وزن تہوں بھی امتی ہی لارا چاہا گا اے میرے ساتھی اگر پوری امد ایک پڑھلے دیندر رکھ دے نبی پانک نو دوسرے پڑھلے دیندر رکھ دے دسارا جگمی آبدا مقابلہ نہیں کر سکتا اے مقام رسول مرے مسلمان ویرو دوسرے پڑھلے دیندر سارے امام بھی مجود نے دوسرے پڑھلے دیندر امام شافی بھی مجود نے اہل الحدیثی دعوت غور کرنا دوسرے پڑھلے دیندر امام ابو حنیفہ بھی مجود نے دوسرے پڑھ لے دے اندر امام مالک امام شافیم موجود نے دوسرے پڑھ لے دے اندر فقہاں بھی موجود نے دوسرے پڑھ لے دے اندر انبیاء بھی موجود نے دوسرے پڑھ لے دے اندر عطقیاء بھی موجود نے اور ساری جناب جگ دوسرے پڑھ لے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وزن سب تو زیادہ اللہ رب بلی شد نے آب دا وزن کر کے ترازو لگا کے اللہ رب بلی صدنے تو لگا کے نہ چوڑ کڑ کے تو اڈیس ہم نے مسلمانوں بیان کر دیتا کہ میرے نبی دی ذات بھی وزنی تو میرے نبی دی بات بھی میرے نبی دی ذات بھی وزنی میرے نبی دی ذات بھی وزنی میرے نبی دی ذات داوی جگہ دے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے نبی دی بات داوی کوئی جگہ دے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا اج نبی پاک دی ذات نو وسنی مندے آپ دی بات نو وسنی کیوں نہیں مندے ایک سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آجائے دوسری سیرت ایمہ دین کو حال آجار مجتہی دین دا اتحاد آجائے فقیہاں دے فتویں آجار اور اس وقت اینہ ویکھیا کر امامہ دی طرف پیران دی طرف فقیران دی طرف وڑیاں دی طرف دیکھیا کر بلکہ حدیث رسول نو وسنی سمجھیا کر نبی پاک دے فرمان نو وسنی سمجھیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو وسنی سمجھیا کر پیسے واصل و بڑی محبت دینار اعلان کر رہے آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز دی اندر شان بیان کیتا مقام بیان کیتا جتے رات میراج سرکار پہنچیں سطا فل کا نوچی رچا پار پہنچیں مقام وسط نبیہ جو جا کوئی نہیں سکدہ محمد رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ شہادت دی انگلی میرے پیر بانگو کھڑی کر کے وال آسمان تیر بانگو چند کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ پھرن پیر جاگتے جے میں برساتی ڈڈیا دعوے حسارات پگان بڑھیا پر رہوڈان کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نوپا کوئی نہیں سکدہ آؤ میرے مسلمان ویرو مقام رسول نو سمجھاؤ اٹھمی با سنو مقام رسول دے حوال دن آؤ سیدنا نصر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کر دے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا وَانَا اَوَّلُ مَنِ اَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّاو آپ نے فرمایا کہ آمد دا دن ہوئے گیا ساری مخلوق جمعے پیر بھی جمعنے ولی بھی جمعنے بزرگ بھی جمعنے صحابہ بھی جمعنے تابعین بھی جمعنے ایک لکھ چوبیت ہزار نبی بھی جمعنے لیکن آپ نے فرمایا کسین جرد نہیں ہوئے گی کہ جنت دے دروازے تے جا سکے اَنَا اَوَّلُ مَنِ اَقْرَعُوا بَابَ الْجَنَّاو آپ نے فرمایا سو تو پہلے جنت دے دروازے تے جا کے دستک میں دماغ مقام رسول سنو شانِ رسول سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتا کر لو آپ دی فرما برداری کر لو آپ نے فرمایا سو تو پہلے اللہ جنت دا داخلہ منو عطا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام بیان کر دیتا آپ نے فرمایا کل قیام دا دن ہوئے گا میری امت سو تو باہد دے اندر آئے گی لیکن جنت دے اندر آپ نے فرمایا سو تو پہلے میرے نال جائے گی اے مقام رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سنو اور نوی باہد سنو مقام رسول دے حوالے دینار صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا آنا سیدو بلدیا آدم یهو ملکی آمہ آپ نے فرمایا قیام دا دن ہوئے گا میرے آدم علیہ السلام دی ساری اولادہ سردار ہوں آگا نبیان دے سردار اور آپ نے فرمایا حمد والا جھنڈا اللہ رب العصد منو دے دے گا آدم علیہ السلام تو لکھے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آپ نے فرمایا میرے جھنڈے دے تھلے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سنو آفدہ شان سنو مقام رسول موضوع سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَوَلُوا مَرْشَكْعَلْهُ الْقَبْرُ آپ نے فرمایا لوگوں سب تو پہلے میری قبر کھلے گی میری قبر شک ہوئے گی اور آفدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاَوَلُوا شَحَافِينَ اے لوگوں میدانِ حَشَرْدِ اندر اللہ دے سامنے کسے نہ ہو سفارش کرنی جرت نہیں ہوئے گی سب تو پہلے میں سفارش کرانگا وَاَوَلُوا مُشَفَعِينَ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ رب العزت میری اس سفارش نو قبول کرے گا میری اس سفارش نو قبول کیتا جائے گا اے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سمجھو اور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تشان سمجھو صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود دسویں بات سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائد دیرات لجایا گیا اللہ دا قرآن اعلان کر دے سبحان اللہ ذی اسران بِعبدِهِ لَيْلَبْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلًا لِنُرِيَهُ مِلْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ اللہ رب العز نے فرمایا پاک وزادے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصدِ حرام تو لکے مصدقصہ تک سہران کروا دیتیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصدقصہ دے اندر نے اور اللہ رب العز نے عابدہ شاند مقام بازیں کر دیتا ایک الک چوبیس ہزار دے کم و بیش انبیاء مصدقصہ دے اندر کھڑے انتظار کر رہے نے کسے نو اینی جررت نہیں کہ نبی پاک دی موجود گی دے اندر مسلیتیں چلا جائے کسے نبی نو جررت نہیں عابدہ والدین سیدنا عبراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام جلیل القدر انبیاء موجود نے لیکن کسے نبی نو جررت نہیں مسلیتیں چلا جائے مولی صاحب کے اندر نبی پاک جناسے جو موجود سی لیکن جنازہ الحمدللہ میں پڑھایا ہے اللہ رب علیہ وسلم قوم نو سمجھ عطا کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موجود گی دے اندر کسے نبی نو جررت نہیں مسلیتیں چلا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھ چوبیس ہزار نبیاں دی امامت کروا کے اللہ رب العزت نے آب دا مقام واضح کر دی تاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داو شان اللہ رب العزت نے واضح کر دی تا لوگان دیا نصرہ دے اندر انبیاء دی نصر دے اندر اولیاء دی نصر دے اندر اللہ رب العزت نے آب دا شانت مقام واضح کر دی تاو اور پھر ایسے و بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج دے ذریعے سیڈی دے ذریعے پہلے اسمان تھے دوسرے اسمان تھے تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستمیں اسمان تھے صدرات المنتحاتیں پوچھا کے اللہ رب العزت نے نبی پاک دا مقام واضح کر دی تاو میرے مسلمان ویرو پیر بھی تھلے رہ گئے فقیر بھی تھلے رہ گئے نبی بھی تھلے رہ گئے امام بھی تھلے رہ گئے امام ابو حنیفہ بھی تھلے رہ گئے امام شافی بھی تھلے رہ گئے امام بخاری بھی تھلے رہ گئے امام احمد بن حنبل بھی تھلے رہ گئے پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ بھی تھلے رہ گئے پیر جناب داتا علی حج علی حجویری رحمت اللہ لے جناب داتا لوگ کے اندعوں بھی تھلے رہ گئے اولیاء تھلے رہ گئے لیکن میرے نبی نواللہ رب العزت نے صدرت المنتحات پنچا کے دا سی تیک میرے نبی دی ذات وی سب نالوچی تو میرے نبی دی بات وی سب نالوچی اے مقام رسول جس طرح میرے نبی دی ذات دا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا میرے نبی دی بات دا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنوالے ہو میرے سے واصل بڑی محبت دینار مقام رسول دیہوالے دینار نئے نئے جملے لکھے بڑی محبت دینار سمات فرمانا شان لوگ آکا دوا بلے بلے شان لوگ آکا دوا بلے بلے نبیان تو اوتے تی رب نالو تھلے تراسوچ پاکے ہیں رب نے تُلایا ملکانو رب نے ہی حکم سنایا ایک پلڑے پچوں نہ آکانو پایا اس حدیثہ وسن بالی حدیثہ ترجمہ کر رہیا تراسوچ پاکے ہیں رب نے ای uninter люб ملکانو رب نے ہی حکم سنایا ایک پلڑے بچوں نہ آقا نو پایا دوجہ پلڑے بچ سارا جگ ہی ٹکایا آقا دا پلڑا زمین تو نہ ہلے ولی پیرہ ہندے نے اتے تھلے ترازو جس وقت ہلکہ ہوئے نہ کدی اتے جا رہے ہیں کدی تھلے جا رہے ہیں دوسرے پلڑے دی اندر ولی نبی سارے وجود نے لیکن نبی پاک دا ترازو نہ ہلے اللہ رب العصد نے وضاحت کر دی تھی کہ میرے نبی دی ذات بھی وزنی تو میرے نبی دی بات بھی وزنی آقا دا پلڑا زمین تو نہ ہلے ولی پیرہ ہندے نے اتے تھلے باریوں دی ساتے باریوں دی باتے باریوں دی ساتے باریوں دی باتے اے لدی سان دی دعوتے ہو دین راتے اے لدی سان دی دعوتے ہو دین راتے اگ ساجے پہنچے نے آقا پیارے تھڑے سن نبی انتظاری چسارے اگے نہ کوئی ودیا نبی نہ رسول امامات پیرہ دے دعوے فصول جبریل پھڑ کے بنایا گی ماں میں جبریل پھڑ کے بنایا گی ماں میں محمد پیارے دعے ہو مقامے مقامے رسول سنوالے ہو جبریل پھڑ کے بنایا گی ماں میں محمد پیارے دعے ہو مقامے ولی پیرے امام رہ گینے تھلے ولی پیرے امام رہ گینے تھلے میرا آقا جاگت صدرانو ملے نبیان تو آلہ تے عرفہ مقامے آج خطبہ جو مادائے ہو پی غامے نبیان تو آلہ تے عرفہ مقامے آج خطبہ جو مادائے ہو پی غامے اچھی عودی ساتے اچھی عودی باتے اچھی عودی ساتے اچھی عودی باتے صدیقی دی دعوت اے ہو دین راتے اے مقامے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان ویرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العصد نے صدرات المنتحات بھلا کے آب دا مقام بازے کر دیتا آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان سنو مقام سنو اللہ رب العصد قرآن اعلان کر رہا اللہ رب العصد نے نبی پاک نو ہوتے کوسر دا والی بنا دیتا ہوتے کوسر دا مالک بنا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سید نمجید اندر آپ نے فرمایا ہر نبی دی خواہش ہوئے گی کہ میرے ہوسو پانی پین والے زیادہ ہون میرے ہوسو پانی پین والے زیادہ ہون لیکن آپ نے فرمایا منو غمی دے پورے میدانے ہشر دے اندر سمتو زیادہ آپ نے فرمایا میرے ہوسو پانی پین والے ہونگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہوسو کوسر دا مالک بنا دیتا آپ نے فرمایا ہوسو کوسر دا پانی سید نالوں زیادہ مٹھا دو دن نالوں زیادہ سفہر کسوری نالوں زیادہ خشبودار ہوئے گا آپ نے فرمایا جہ نے ایک دفعہ میرے ہتھوں پانی پی لیا نبی پاک دا فرمانے پجاہ ہزار سال دے دن دے اندر دوبارہ انہوں پیاس نہیں لگے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ رب العزر حوض کو سر دے جام سارے مسلمانہ انہوں عطا کر دے سارے مسلمانہ دے نصیبان دے اندر اللہ رب العزر کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان دیکھو آپ دا مقام دیکھو تیر بھی بات سنو مقام رسول دے حوالے دنال سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا فَبَيْنَا آنَنَا غِيمُ الْأُوْتِي تُو بِمَفَاتِهِ خَدَاقِنِ الْأَرْزِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب دے اندر دیکھے اللہ رب العزر نے زمین دے خضانیاں دیئے چابیاں میرے ہاتھیں رکھ دیتیا سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے تھی فرمایا کر دے لوگو نبی پاک نے اللہ نے خضانیاں دیئے چابیاں دیتیا آپ دنیا تو چلے گے اور صحابہ اکرام رسال اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک مسلمان اے نا خضانیاں نو حاصل کر دے رہنگے تو خضانے کر دے رہنگے جس طرح روم دے خضانے اللہ رہے مسلمانہ نو عطا کی تے ایران دے خضانے اللہ رہے مسلمانہ نو عطا کی تے شام دے جمن دے خضانے اللہ رب العزر نے مسلمانہ نو عطا کی تے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دیکھو آپ دا شام دیکھو صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے کو لوگ فرشتہ آیا جڑکہ دی نہیں آیا پہلے زمین تے کسے نبی دے نہیں آیا صرف میرے تے آ رہا آپ نے فرمایا میرے واسطے دو نور ایسے لے کے آ رہا جڑکہ اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نور سورة الفاتحہ اور دوسرا نور آپ نے فرمایا سورة البکرہ دیا آخری دو آیات آمن الرسول بماغل سلخی لہی ہی من ربی اے دو آیات اتنی حقیمتی آیات نے اللہ رب بلیسید نے سارا قرآن سمین تے نازل کی تا اے دو آیات نبی پاک نو صدرات المنتحات بلا کے اللہ رب بلیسید نے توفاتہ کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة بکرہ دیا آخری دو آیات جناب اندہ رات نو سون لگیاں پر لیندے آپ نے فرمایا کافتہ ہوئے دو آیتان نو کافی ہو جان دیا نے اور امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ لینے توفات اللہ حفزی دے اندر کافتہ ہوئے مانے بیان کی تے جناب اندہ دو آیتان پر لیندے اللہ ساری رات دیکھ کے آمدہ انو سوا بتا کر دے جناب اندہ دو آیتان پر لیندے اللہ رب اندہ انو مقمل قرآن دی تلاب دا سوا بتا کر دے جناب اندہ دو آیتان پر لیندے اللہ رب اندہ رزق دیاں تمام تنگیاں دور فرما دیندے جناب اندہ دو آیتان پر لیندے اللہ رب اندہ شتان دے شرطو جادو گران دے شرطو انو محفوظ فرما دے جناب اندہ دو آیتان پر لیندے اللہ انو ہر خیر عطا کر دے ہر بلائی عطا کر دے ہر شرط اللہ انہوں محفوظ فرما لیں دے اے نور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی دے آؤ مقام رسول سنوالے اللہ رب العصدہ قرآن اعلان کر رہے یا ایوہ الذین آمنوا عطی اللہ خفاتی الرسول وَلَا تُبْتِلُو آمَالَكُمْ اللہ رب العصدہ نے فرما ایمان بھالے اللہ دی اطاعت کرو دے رسول اطاعت کرو دے اپنے عملانوں زائع نہ کرو نبی پاک دے مقامے آپ دے سنت و ہٹ کے جنہ بھی عمل کرو گے اللہ رب العصد دے ہاں دے کوئی حسیت نہیں اللہ دے ہاں دے کوئی قدر نہیں اللہ دے ہاں دے کوئی قیمت نہیں بلکہ ایسے عملہ واسیں کل قیامت والے دن ترازوں نہیں لگنا انہوں نے تولیا ہی نہیں جائے گا اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقامے میرے نبی دے شانے میرے نبی دے مقامے آپ دے سنت و ہٹ کے جنہ بھی عمل کرو گے اللہ رب العصد دے ہاں عمل کتنا بھی اچھا ہوئے لیکن قابل قبول نہیں ہوئے گا جس عمل تے نبی پاک دیم مہر نہیں جس عمل تے نبی پاک دیم مہر نہیں جتنا بھی اچھا عمل ہوئے اللہ رب العصد دوست عمل نو قبول نہیں فرمان دے اس سوا سے کہ اللہ دا فرمان ہے میں یتعر رسول فقد عطا اللہ اللہ رب العصد نے فرمایا لوگو جنہیں رسول دیتات کی تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتات کریا کرو آپ دی صبحانچو نکرن والا ہر جملے دائیں احترام کریا کرو ہر حدیث درال محبت کریا کرو اور اللہ دی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صبحانچو نکرن والے جملے اتنے قیمتی اتنے قیمتی جدائی دادوں سماری کوئی نہیں کائنات دے اندر لیکن اس نے حاصر دے اندر اللہ رب العصد مہا فرمائے مقام رسول بڑے لوگ بیان کر دے لیکن مقام رسول نو سمجھن والے لوگ نہیں آؤ مقام رسول نو سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بیان کیجئے اس سے عمل کریا کرو آؤ مقام رسول دے حمال دنال جمعہ سنوالے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی بخاری کتاب الجنائز دے اندر حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں جنازہ پڑھائی اور جنازے دے اندر سورة الفاتحہ دی تلاوت کی تھی صحابہ نے پوچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن جنازے دے اندر فاتحہ کیوں پڑی فرمان لگے لِتَعْلَمُوا اَدْنَا سُنَّا اے امت دے لوگوں اس آسے پڑی گتوانوں پتا چل جائے میرے نبی دی سنت میرے نبی دا طریقہ ہے میرے نبی جنازے دے اندر فاتحہ دی تلاوت کریا کر دے آؤ مقام رسول موضوع سنوالے ہو نبی پاک دی سنت جنازے دے اندر فاتحہ پڑھنا لیکن دوسری سے اٹھتے دوسری میں آئے رو جنازے پڑھ دے ہو الان خندے جناب جللہ سناؤ کا پڑھنے سبحانہ کلنا پڑھنے سبحانہ کلنا دے اندر جللہ سناؤ کا دے الفاظ پڑھنے جاؤ بہاری دیکھو مسلم دیکھو ابو دو دیکھو نسائی دیکھو ابن مات جادہ متعلیہ کرو مسلم دحمت دیکھو سرن قبرا دیکھو ممبر رسول تے کھڑا ہو کے اعلان کر رہے ہیں جللہ سناؤ کا دل لفظ میرے نبی نے ساری زندگی نہ پڑھے نے نہ بیان کی تے نہ کسے صحابی نے پڑھے اللہ رب العصد محافر مائے اے خوئی مقام رسول نبی پاک نے فرمایا فاتحہ پڑھو فاتحہ نہیں پڑھنی وہ دے مقام لے دے اندر جللہ سناؤ کا دل لفظ پڑھ رہے اورے تھے آکے اسی موازنہ کریا کر ایک سیٹھتے کی مام دی بات اٹھتے لے گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات روحمیت نہیں دیتی اے مقام رسول نے اے شامر رسول نے اور دوسرے مقام دے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صلی مسلم دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اذان ہو جائے آپ نے فرمائے اذان دا نال نال جواب دیا کرو میرے نبی دا فرمانے آپ نے فرمائے جنہ اذان دا جواب دے گا دا خلال جنہ اللہ جنت ادا کرے گا آپ نے فرمائے اذان تو بعد میرے تے درود پڑھیا کرو نبی پاک دا فرمانے اذان تو بعد میرے تے درود پڑھنے لیکن آج مسلمان اذان تو پہلے درود پڑھ رہے اگر پچھے جائے کیوں پڑھ دے ہو ساڑھے مولی صاحب نے آکھ ہے اللہ رب العصد محافظہ فرمائے مقام رسول نہیں مقام رسول ایک نبی نے بات دیا اندر حکم دیتا ہے تو بات دیا اندر دین ہے پہلے پڑھیا ہویا درود دین نہیں بن سکتا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پچھیا سیئل بخاری دیا اندر ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو دسو وضاحت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجیر اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے درود سکھایا مسلمان میرے تے اے درود پڑھیا کرو اللہ دی قسم اہل الحدیث آقید ہے ادنا طالب علم بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چونک رنبالا ایک جملہ ترازو دی اندر رکھ دیتا جائے دوسرے پڑھ لے دی اندر پوری دنیا دیشواراں کٹے ہو جار عدیب کٹے ہو جار خدیب کٹے ہو جار امام کٹے ہو جار مویتہی دین کٹے ہو جار ساری دنیا دے جتنے بڑے تو بڑے کلام آ جار بڑیاں تو بڑیاں کتاب آ جار انہاں دی اندر فصاحت لی ہووے بلاغت لی ہووے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چونک رنوالے ایک جملے دا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب درود دا سیا اسے درود نو پڑیا کرو کسر دینار لیکن ساٹھے محول مواشر دے اندر اللہ دی قسمیں کسی دا دل دکھانا مقصود نہیں دل آزاری مقصود نہیں کسی نو تکلیف دینا مقصود نہیں لیکن ساٹھے محول مواشر دے اندر کسر دینار اس درود نو پڑیا جاندہ ازان تو پہلے ہر مصردہ بکھرا بکھرا درود نصر آئے گا کوئی جناب کسی طرح کو کسی رنگ دے اندر اور اس درود دی مدت زیادہ تو زیادہ اللہ رب العزت معا فرمائے سو سال یا سبا سو سال ہے اس تو پہلے اعدا وجود نہیں ملے گا لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلے ہیں وہ درود پڑھو گے انشاءاللہ برکت بھی آئے گی اللہ رب العزت صحت بھی عطا کرے گا پریشانیہ دکھان تو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا اے کوئی مقام رسول ہے کہ لوگان دیا باتان دے مقابلے دے اندر نبی پاک دی بات نو احمیجت دیا کرو صحابہ اکرام نسان اللہ علیہ وآلہی نے ایسے چیز نو مقام رسول نو سمجھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتو تو منع کریا کر دے اور سیدنا عمر رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو سوال کیتا گیا کہ حج تمتو جیز ہیں یا نہیں جیز فرمان لگے جیزے کرنا چاہیے لوگ کہنے لگے تیرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں فرمان لگے دین اللہ نے محمد الرسول اللہ تے اتارے ہیں میرے اب عمر تے نہیں اتارے ہیں اے مقام رسول ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگانے پوچھیا حج تمتو جیزے یا نہیں جیز فرمان لگے جیزے کہنے لگے وقت خنیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے لوگوں منو ڈر لگ دے کہتے اسمان تو اللہ توڑے دے پتھنا دی بارش نازل نہ کر دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بیان کر رہے ہیں اور توسی میرے سامنے ابو بکر و عمر نو پیش کر رہے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ہو مقامے آپ دی حدیث دے مقاملے دے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات نہیں چل سکتی کسے امام دی کی جررتے کسے پیر دی کی جررتے کسے مفتی دی کی جررتے کسے فقید دی کی جررتے کسی جناب شائر دی کی جررتے کہ وہ دی بات محمیت دیتی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باتیں مقابلے دے اندر اے ہو مقامے رسولے ایک سیادت نبی پاک دی بات آجائے دوسری سیادت سارا جگ بھی آجائے تاہمیت کینو دینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی باتنو اے ہوئی اہل الحدیث دی دعوتیں اللہ رب علیہ وسلم نبی پاک دا مقام اور شان سمجھنی توفیق ادا کرے سبحانک اللہم بحمدکہ صدو اللہ علیہ الا انتا استغفرک واتوبو علیک